اللہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو رحمان بھی ہے رحم بھی ہے نبیل بھی ہے دلیل بھی ہے عصیر بھی ہے بصیر بھی ہے جو ظل عزت والجبرود بھی ہے جو ظل ملک والملکود بھی ہے تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملح کرنے سے مقدرین کی طاقت الحسانی معذور ہے جس کی نہ احمدوں کو شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے نہ کوشش کرنے والے اُس کا حقہ کر سکتے نہ بلند پرواز حیمتیں اس کو پاس سکتی ہے نہ اکل و فہن کی گہرائیاں اس کی طرح تک پہنچ سکتی ہیں نہ اس کے کمال ازاد کی کوئی حد ہے نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہے نہ اقتداء کے لیے کوئی وقت مقرر ہے جسے شمار میں لائے جاسے کہ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی رحمتوں سے ہواوں کو چلایا اور خطراتی میں زمین کو پہاڑوں کی نیکو سے بان رہا ہے اشوا نیوی صاحب کہتے ہیں مثال کس سے تیری دو کے بے مثال ہے تُو کہ لا شریک بھی ہو کر شریک حال ہے تُو سنا کے واسطے الفاظ ہی نہیں ملتے زبان کاپ رہی ہے کہ زلجلال ہے زبان کاپ رہی ہے کہ زلجلال ہے تُو مودے برسماد موجود ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فیر بہتی اچھی ہونے والی ہیں علماء ایدین نے تشریف فرما ہے میں کامٹی میں ایک مصرہ ہوا تھا محمد تیہ کی وارث احمد مختار ابھی باقی ہے تو میں نے اس میں ایک مدلہ دوشے دفتر صاحب کے باروہ حیدر کررار ابھی باقی ہے باروہ حیدر کررار ابھی باقی ہے وارث احمد مختار ابھی باقی ہے وارث احمد مختار ابھی باقی ہے اور ظلم تو ہارتے آیا ہے ہمیشہ سے مگر ظلم کی سب سے بڑی ہار ابھی باقی ہے ظلم تو ہارتے آیا ہے ہمیشہ سے مگر ظلم کی سب سے بڑی ہار کہتا ہے تو حضبہ کے حوالے سے کہا ہے جنت البقی کے حوالے سے شاید کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی کربلا آواز دیتی ہے مسلمانوں کو ابھی کربلا آواز دیتی ہے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے ہزار و باب مزجد بنے کی ساری دنیا میں مزارِ خاتمہ زہرہ اگر تعمیر ہو جائے مزارِ خاتمہ زہرہ اگر تعمیر ہو جائے ہزار و باب مزجد بنے کی ساری دنیا میں مزارِ خاتمہ زہرہ اگر تعمیر ہو جائے پھر انہوں نے کہا تھا انہوں کا ایک نسرہ میرے ذہن نشوین ہو گیا کہ خود کو ہے خود کو ہے غیب کے پردے میں چھپانے ہو گیا ڈاپٹر رضیفقار صاحب نے مجھے ایک خدہ دیئے تھے کہ نوشات بھئے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے تو ہے پردے میں تیرا ذکر یہاں ہوتا ہے تو ہے پردے میں تیرا ذکر یہاں ہوتا ہے یہ بتا اپنوں سے پردہ ہی کہاں ہوتا ہے تجھ سے میں درد کا شکوا کروں کیسے مولا تجھ کو معلوم ہے کہ درد کا ہوتا ہے احمد کا باپ ہے زہرہ تیرا تو نام ہی لینا سواب ہے جسے ہواوں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی حیاء کی ایسی مقدس کتاب ہے زہرہ حیاء کی ایسی مقدس کتاب ہے زہرہ یوسف غیب کا جلوہ ہے بکھرنے والا میں بھی کل مناظر کوسر صاحب بھی میرے ساتھ تھے کل خلیچے گر صاحب نے بھی کلام دیش کیا اس پر تو بتاو رسلہ کی بلا کہ یوسف غیب کا جلوہ ہے بکھرنے والا ہائے عریضہ میرا دریا میں اترنے والا آج کشکول مرادوں کا ہے بھرنے والا ہائے عریضہ میرا دریا میں اترنے والا آج کشکول مرادوں کا ہے بھرنے والا تو مشکلے اپنی زمانے کو بتاؤں کیوں کر کام کر دیتا ہے جب غیب سے کرنے والا کام کر دیتا ہے جب غیب سے کرنے والا کام کر دیتا ہے کسی سے مرکو چار مصرے آسانات فرمائے کام کر دیتا ہے جب غیب سے کرنے والا تو آج اس راہ سے ہے کون گزرنے والا آج اس راہ سے ہے کون گزرنے والا زرے زرے کا مقدر ہے سمرنے والا زرے زرے کا مقدر ہے سمرنے والا تو حسن کی بھی جسے چاہیے تیار رہے یوسف غیب کا جلوہ ہے بکھرنے والا یوسف غیب کا جلوہ ہے بکھرنے والا پھر اسی سے مربوط چار مصرے سماس فرمائے تو کسرتِ ظلم و ستم سے نہیں ڈرنے والا کسرتِ ظلم و ستم سے نہیں ڈرنے والا کسرتِ ظلم و ستم سے نہیں ڈرنے والا جو ہے آئینہِ کربل میں سبرنے والا تو سائے خرو میسہ میں تمار پسوری دے دو جزبہِ بی hole سائے خیدر نہیں مرنے والا جزبہِ بی hole سائے خیدر نہیں مرنے والا جزبہِ بی hole سائے خ самой تمار پسوری دے دو جزبہِ بی holeisiertی خیدر نہیں مرنے والا gem million day wieler نہیں مرنے والا ملکہ کھا کے خدیجہ کا مکرنے والا شاہد کر دیا گیا سعودی عرب میں تو اسی بس منظر میں ملکہ کھا کے خدیجہ کا مکرنے والا تو تیری پرواز بڑھی جاتی ہے اے آل سہود آنے والا ہے تیرے پر کو کترنے والا آنے والا ہے تیرے پر کو کترنے والا آنے والا ہے تیرے پر کو کترنے والا تو ان کا احسان ہے جو یاد رکھا کرتے ہیں ان کا احسان ہے جو یاد رکھا کرتے ہیں ورنہ آپ کون کسی یاد ہے کرنے والا ہے اے خدا جب جی اے خدا گھر سے جب قدم نکلے کربلا جا کے میرا قدم نکلے اپنے بچوں کی زندگی مانگو جب بھی عباس کا عالم نکلے جب بھی عباس کا عالم نکلے شیر کے لیے ایک مطلعہ ایک شیر پڑھنا پڑے گا جب بات واضح ہوگی جس ممدو کے حوالے سے یہ میں فیلو ناپیت کی گئی ہے کہ نہ دربدر کی اڑا خاک جا مدینے میں نہ دربدر کی اڑا خاک جا مدینے میں ہر ایک مرض کی ملے گی دواء مدینے میں جو کی زیارتِ قبرِ بطول ایسا لگا ہے کازمائن و نجب کربلا مدینے میں کربلا مدینے میں بینائے کلمہ توحید کشت پر ہے سواد بنے ہیں ناکہ رسولِ خدا مدینے میں تو ظہور جلدی ہو مولا امام مہدی کا ظہور جلدی ہو مولا امام مہدی کا اٹھاؤ کاندھے پہ میتازیہ مدینے میں اٹھاؤ کاندھے پہ میتازیہ مدینے میں سلی کا چاہیے مقتل میں مسکرانے کا مزہ طبیع تو ہے گردن پہ تیر کھانے کا کوئی بھی ہو ابو فتالیت تیرے کھرانے کا وہ جانتا ہے انہر دین کو بچانے کا وہ جانتا ہے انہر دین کو بچانے کا آزا کا فرش بچھاتے ہی آگئی زہرہ نصیب دیکھئے میرے غریب کھانے کا نصیب دیکھئے میرے غریب کھانے کا نصیب دیکھئے میرے غریب کھانے کا نام عباس کا جس نے بھی پکارا ہوگا نام عباس کا عوج پہ اس کے مقدر کا ستارہ ہوگا مشکلے آئے گی کتران کے نکل جائے گی لب جی شخص کے عباس کا نعرہ ہوگا عباس تا دے کے سکینہ کا ذرہ مانگے کوئی اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارہ ہوگا اتنا مل جائے گا نسلوں کا گزارہ ہوگا یہ ذوق یہ شوق یہ موت بر سماتے آپ نے کبھی بور کیا یہ کس کی دین ہے حجد الاسلام والمسلمین مولانا الشیخ اکبر علی نجفی صاحب کی کی محنت اور قاوشوں سے ہم جو ہمیں یہ شعور جو حاصل ہوا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یومی علیہ السلام یومنبی علیہ السلام کی بنیاد رکھے اتنا لوگوں کو اتنا لوگوں میں جذبہ ولولہ پیدا ہوا قبلہ نے جو محنت کی ہے آج ہمیں آئے گی ایک چھوٹی سی معیفیل تو نہیں بہت بڑی معیفیل ہے جس میں تین تین چار علماء دین تشریف فرما ہے محنت پر جلو آفروز آئے گا ان کی سیحت و سلام دے کے لئے بلین تری میں آئے سلوال پر جلو سر محنت پہل کے لئے ایسیو سال خود اور میں میںیں بھی یہاں کھڑا ہونے کی دین ہے اور انہوں نے بہت پہلے جب میں چھوٹہ تھا جو انہوں نے بہت پہلے جب میں چھوٹہ تھا جب میں بولے تے با وبو تم مائک وائک ساarette لوں تم کش کر ساتھیں پروردگارہں نے کروٹ کروٹ سکونہ تھا امیر حل کٹے دنیا ایک مصرہ ہوا تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ ایک شیر کے لیے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے پڑھنا کہ وہ شیر عجیب کا حقیت کا ہو گیا تھا کہ رکھائے منقبت میں جو انواں سمیٹ کر لائے تھے جو بہشت سے رزوان سمیٹ کر رکھائے منقبت میں انواں سمیٹ کر مجھ کو چٹائی حضرت فزا کی مل گئی رکھ دوں گا اب میں تخت سلیمہ سمیٹ کر رکھ دوں گا اب میں تخت سلیمہ سمیٹ کر رکھ دوں گا اب میں تخت سلیمہ سمیٹ کر امریکہ تو غرور نہ کر اپنے آپ پر رکھ دیں گا ایک دن تجھے ایرہ سمیٹ رکھ دیں گا جو پوچھنا ہے پوچھ لو حیدر نے یہ کہا مٹھی میں اپنے عالم انکاں سمیٹ کر مٹھی میں اپنے عالم انکاں سمیٹ کر تو رکھا ہے کردگار نے پردے میں آج بھی رکھا ہے کردگار نے پردے میں آج بھی رکھا ہے کردگار نے پردے میں آج بھی ایک فول میں نبی کا گلستہ سمیٹ کر رکھا ایک اردگار نے پردے میں آج بھی ایک فول میں نبی کا گلستان سمیٹ کر ایک ایسے مطابق